رحمت للعالمین رحمت للعالمین محمد محمد رحمت للعالمین رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمت للعالمین محمد جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بہت ہی پیاری نات چل رہی تھی اور میں اور محمد احمد جو نات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیوں نہ نات کی ریکارڈنگ کروائی جائے کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی نات ریکارڈ نہیں کرائی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ جاتے ہیں اور ایک نات ریکارڈ کرتے ہیں رات میں ایک دوست کی بردے بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جائیں گے تو آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں آ جائیں کل مجھے بہت ہی سپیشل گفت ملا وہ میں آپ لوگوں کو بکھانا چاہ رہا ہوں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھائی آیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ ویسے تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جب میں سپیشلی شاپ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ لوگوں کی محبت ہے اور اکثر تو بچے اپنے پیرنٹس کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں شاپ کے ورکے ہیں نہیں ہمیں وہیں پہ جا کے آسکرم گھانی ہے تو آپ سب لوگوں کی محبت سب لوگوں کا پیار ہے لیکن اس گفت کے اندر کچھ بڑا ایکسپشنل ہے ٹھیک ہے یہ بھائی یہ کیا ہے بٹا یہ دیکھو یہ بچی نے دیا آپ کو دکھاؤں کارڈ دکھاؤں اوکے یہ دیکھو ان کے والد صاحب نے مجھے پرفیوم دیا یہ بھی اندر ہے اور بچی نے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کارڈ خود بنایا ہے اور ماشاء اللہ چھوٹی بچی ہے بڑی بچی نہیں ہے اور دیکھیں یہ سارے جو ہے نا جو سمندر کے کنار پر شیلز ہوتے ہیں یہ سارے لگائے ہیں اس کے اوپر اور کیا لکھا ہے؟ بچی کا نام ہے زرنش زرار بہت بہت شکریہ آپ کا اتفاق دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور بچی آتی ہے اور وہ مجھے کچھ اپنی رائٹنگ میں لکھے دیکھے گئی اور دونوں کا نام کتا ملتا جلتا ہے اس بچی کا نام زرنش اور دوسری بچی کا نام زرلش یہ دیکھیں وہ چھوٹی علی بچی نے مجھے کیا دیا یہ دیکھیں کیا لکھا ہے؟ یہ اور چھوٹی بچی تھی دیکھیں رائٹنگ سے بھی انداز ہو رہا ہے بگ لوف انکل مصطفی حنیف آئی ایم یور فین زرلش این حمدان یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اندر ڈال دیا اور ہاتھوں ہاتھ ہم جائیں اس پرفیوم کی انبوکسنگ کریں محمد احمد یہ بھی کھولوں میں اوپن کروں پکی بات ہے کر دوں کھول دیو کھول دیو کھول دیو یہ گا محمد احمد کھول دیا ہم نے کھول دیا ہم نے نکالوں بار نکالوں بوٹل اس کی محمد احمد کو بڑا شوق ہے انبوکسنگ کرانے کا اچھا جی یہ آگیا ہے پرفیوم بہار واو دیکھیں ہیپی یہ ہو رہا ہے واو زبردست محمد احمد پرفیوم ترائے کر رہا ہوں آپ کو یہ دیکھو اچھا ہے دیکھو مجھے دیکھاؤ ہمم زبردست ہے ابھی پتہ چلا بیگم نے میری توجہ دلا یہ دیکھیں محمد احمد کو کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے پورا پھول گیا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گیا ہے محمد احمد یہاں پر کیا ہوا بوبو ہو گیا ڈاکٹر کے پاس چلیں لیٹو بیٹا لیٹو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کس چیز نے کٹا ہے یہاں پہ بھی جانا تھوڑا ایسا پھول گیا یہ ڈاکٹر پاس جا رہا ہوں ڈاکٹر پاس جا رہا ہوں ڈاکٹر پاس جا رہا ہوں صحیح جلدی چپل پہنو اور یہ بھی دے دو یہ کیا ہے ریوو گاڑی کی چابی ہے اچھا دے دو تینکیو تو آجو جلدی چلو سبحان اللذی سخرا لنا ہازا وما کنا لہو مکرینین و انہا الہا ربنا لمنکلیبون سمجھ نہیں آرہا محمد احمد کو کس چیز نے کٹا کپ کٹا بالکل یار مطلب ایک ساتھ دو تین جگہوں پر جسم پیسہ ہو گیا نارملی دونوں بچے جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ آج کے دن ان کا کلینک آف ہوتا ہے تو اب مجھے آلٹرنیٹ کسی اور جگہ دکھانا پڑے گا اس جگہ پر اس کو پریس کرنا اور پوچھنا درد ہو رہے محمد احمد کو درد نہیں ہو رہا محمد احمد کو اگر اس جگہ پر دبا رہے نا حالانکہ جگہ ہارڈ ہو گئی لیکن درد نہیں ہو رہا جاؤ محمد احمد ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے میں آرہا ہوں گاڑی کھڑی کر کے اوکے ڈاکٹر کے پاس آگئے ہو یہ آج ہی ہوئی ہے بخار نہیں ہے نہیں بخار نہیں ہے یہ پہن کے رکھنا ہے بھی تھوڑی دیر کے لیے چاہیے یہ دیں گے اس کو یہ والی بھی گاڑی چاہیے ٹوئے کارز تو چاہیے لیکن یہ بھی نکال کے دے دو اس کو کیا کروگے گاڑی کا بھرم چلو بھائی گاڑی آگئی پھر ڈاکٹر نے چیک کیا محمد احمد کو اور ڈاکٹر نے بتایا کہ کس چیز نے کٹا ہے اس کو اور اس کے بعد جو اس نے خارش وغیرہ کی ہوگی اس کے لیے سے یہ سویلنگ اور ریڈ ہو گیا ہے تو اب پانچ دن کا کورس لکھ کے دے دیا میڈیسن کا بولا اس کو پلائیں ایک دن اور ایک دن کے بعد دیکھیں کہ اگر کہ بہتری آ رہی ہے پھر تو پانچ دن کنٹینیو کر آبیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ان کیس اگر ایک دن میں بہتری نہیں آ رہی مزید سویلنگ بڑھتی ہے تو پھر واپس لے کے آ جائیے گا اللہ نہ کریں صحیح ہے تو آپ تک دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ ایک دن میں صحیح ہو جائے گا فیملی کو میں نے گھر پہ ڈراب کر دیا ہے اب جا رہا ہوں میں شاپ پہ کیونکہ سارے دوست وہیں پہ آ رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے نکلنا ہے ہائیوے کے لیے کیونکہ بھائی جان بردے کی پارٹی ہے اوہ بھائی بھائی دوست کھڑے میں سارے میں نے بلالیا کال کر کے دوست آگئے ہیں آمیر بھائی واسد بھائی اور یہ عبدالرافی بھائی کی بردے ہے آج بھائی جان کتنے سال کے ہو گئے ہیں میں سترہ سترہ سال کیا بھائی جھوٹ اس میں بولنے کا نہیں ہوتا بھائی جان سچ سچ بتا دو سترہ سال کیوں بھائی چلو اب تم اتنا بول لے تو مان لیتے ہیں اب بس دعوت مل رہی ہے نا اب بس سترہ سال ہوئے اٹھارہ سال ہوئے بیس سال ہوئے کوئی مزدر سترہ سال پہ سترہ ہزار ہاں سترہ ہزار ہاں پھر تو تمہیں پندرہ سال بولنا چاہیئے تھا پھر ہم پندرہ ہزار کا خرچہ بھائی کیک لینا تو ہم لوگ بھولی گئے تھے لیکن الحمدللہ ہائیوے پہ ہمیں ایک آپشن مل گیا ہے جہاں سے ہم بردے کا کیک لیتے ہیں پہلے صحیح ہے تاکہ فل ماحول ہونا چاہیئے بھائی آئے ہائے گاڑی میں دیکھیں کون سا کلام لکھا ہے آئے ہائے ہائے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے آئے ہائے 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 بس رافظ سارے پیک کرا لو آئے ہائے گا میری غلطی ہوگی میں کن لوگوں کے ساتھ آگیا میں سمجھا کہ یہ شامی کباب ہے اس پر لکھا ہے چوکلیٹ چنک اچھا اچھا تو تم رول بھی لے کے نکلو ہے تو کھانا نہیں کھانا اللہ معاف کرے ہم نے اتنے سارے لے لیا بسم اللہ الرحیم ایسی چیزیں کھا کے فوراں رمضان کی یادیں تعداد ہو جاتی ہیں بہنچ گئے بھائی جہاں پہ ہم نے کھانا کھانا ہے بھائی ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے ریسٹران کے بارے جو کرسیاں لگی ہوئے ہیں یہی پہ لوگ فری میں کھانا کھانا کھلاتے ہیں رافظ دو اپشن ہیں فری میں کھانا کھانا یا پیسے دینے اچھا دے دیں گے بس صحیح اندر کا سین دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں بلکل الگ الگ سسٹم مناؤ ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں یہ ہے بھورا سین لیکن پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے لیاو بھائی جان کتاب چاہ لیاو دے دو ایک کتاب چاہ ہمکو بھی دے دو کیا ہے ہم دیکھیں چیک کریں اچھا جی تو مینیو کے اندر پہلا آئٹم دیکھیں فرنچ فرائز پانچ سو روپے کے مجھے لگتا ہے فرنچ بندہ بناتا ہوگا اصلی میں آپ پر فرنچ فرائز پڑھنے میں نام کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سپائسی چکن چاپس چکن کافتا مٹن کافتا یہ سمجھ نہیں آرہا ایک کوفتا تو ہم نے سنا تا کافتا کیا اس کا نہیں پتا اور یہ دیکھیں بھائی سپائسی بار بی کیو بیف یہاں تک تو پڑھنے میں سب اچھا لگتا ہے لیکن اس کے آگے پڑھنے میں سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے یار ایک کام کریں بھاجن مینیو میں جو جو آئٹم ہے سارے ایک ایک لئے ہیں صحیح کیونکہ پیسے اس ہی نے دینے ہیں گاڑی بیج دے گا ہمارے ایک چاہنے والے یہاں پر ملے ہیں بھاجن کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں ابھی تو یہ یہاں پر دینر کرنا ہے لیکن بتا رہے ہیں کہاں سے ہو کے ہیں آپ؟ مزہ آیا ہے کہ نہیں آئی یہ بتائیں وی آئی پی سیٹ اپ تھا؟ چلیں تینکیو بھائی آئیں کھانا 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 آئے 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 یہ ہے بھاجن بار بی کیو پلیٹر یہاں کا ہم نے بھلا پلیٹر ہی مانگا لیتے ہیں پلیٹر ویڈ رائس یہ کون سی بوٹی ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہم نے صحیح نا فوکس کرنا ہے کھانے پہ اور یہ چھکن کی ملائی بوٹی ٹائپ کی بوٹی لگ رہی ہے اور یہ آگئی بھائی گرین مسالی علی چھکن کی بوٹی آگئی اور یہ آگئی ہے کوئی بیف کی بوٹی ایسی ہے امیر بھائی بیف ہے نا یہ آگئی بھائی بیف کی بوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ پہلا نوالا ہمیں سیکھ کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں اور یہ بوٹی چھکتیں ہیں بھائی زرہ یہ بلکل بیف بیہاری جیسی لگ رہی ہے یہ چھکتیں ہیں بردے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیسا لگا ہاں بھائی نورمل ہے جی آمیر بھائی جی آمیر بھائی ایوریج ہے جی عبدالبازی بھائی پیسے زیادہ ہیں اچھا ہے بھائی پیسے زیادہ ہیں ایک اور بچہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کیا؟ ولوگ میں آنا تھا ہاں؟ چلو آگے ولوگ میں ٹھیک ہے؟ پیسے تو دو ولوگ میں آنے کی ہے نہیں ہے چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہاں بھائی بھائی ہاں بھائی بھائی دل رافی نے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلے 3 ملک کیک لے لیا آپ کے بھائی کا فیورٹ کیک ہے اور آپ کا بھائی ہی نہیں کھا سکے یہ ہم نے کینڈل لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کون اڑھائے گا یہ چلو بھائی کٹو کٹو یہ لائٹر لگا دیا ہم نے واہ بھائی بھائی زبردست یہ لو بیٹا یہ آپ نے کیک انجوائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے ہوگا بٹوارا ٹھیک ہے آمیر کی ہم کی آواز آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیک نیکس لیول کا ہے چلیں اتنا سچک لیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے بھائی کی ایسی آواز نکل جائنا سمجھ جائے کہ ایکسپیرینس ہو گیا نیکس لیول کا اور جب آواز نہیں نکلی نا تو سمجھ جائے کہ نارمل ایورج ایکسپیرینس ایسا آپس کی بات ہے میں مجبور ہو گیا ہوں ایک اور نوالا لینے پر موزدار ہے آپ کے بھائی کے موز سے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں جا رہا میں تو یہ سوچا ہوں کہ کیک کا پہلے پتا ہوتا اسی کے ساتھ چاوال کھا لیتے ہیں باربی کو منگانے کی ضرورت ہی نہیں بھائی یہ آگیا بھائی ٹھیک ہے بھائی جان پھر ملتے ہیں جا رہے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلتے ہیں بہت ہو گئی پارٹی شارٹی بھائی آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں سارے دوستوں کو اپنے گھر پر ان کو ڈراؤپ کر دیا ہے اور بردے والا سین آپ لوگوں نے امید ہے انجوائی کیا ہوگا اور ساتھ میں محمد احمد کے ہاتھ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا جو اس کو ہو گیا انفیکشن وہ صحیح ہو جائے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل کے ولوگ کے اندر السلام علیکم